ڈیولپر آپشن یہ ہمارے فون کے اندر ایک ایسی سیٹنگ ہے جس سے کہ ہم ہمارے گیم کو بہت زیادہ بوسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس کا یوں صرف ڈی بے بڑھانے میں ہی کیا ہوگا لیکن اس کے اندر کچھ ایسی ایسی سیٹنگ ہے جو کہ تمہارے فون کے پرفارمنس کو تو بڑھائے گی ساتھ میں گیم کو بھی بہت زیادہ اینانس کر دے گی اس والی ویڈیو میں ہم فول بات کرنے والے ہیں ڈیولپر سیٹنگ کی اوپر کیسے یہ ورگ کرتی ہے اور میں آپ کو کچھ مین سیٹنگ بھی بتانے والا ہوں جو کہ ہمارے گیم کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اور ہم اس کے تھوڑا ڈیٹیل میں بھی جانے والے ہیں مطلب اتنا بھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کی ساری کی ساری سیٹنگ کریں گے کچھ سیٹنگ کام کی ہے اور کچھ سیٹنگ کام کی نہیں ہے تو چلو یار پھر فڑا بڑ سے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند نہ دی تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دینا تو چلو شروع کرتے ہیں پھر تو اب ہم شروعات کرنے والے ایک دم سٹارٹنگ سے تو سب سے بہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بھائی ڈیولپر اپشن کو آن کیسے کرنا ہے یہ ہمیں کہاں پر ملتا ہے تو آپ کو اپنے ایب آؤٹ فون مالے سیکشن پر جانا ہے اب دیکھو آپ کے فون میں بلڈ نمبر یا پھر جیسے میرے فون میں MIUI ورزن ہے ویسے بھی یہ آپ کو دیکھ جائے گا تو سمپلی اس پر ساتھ سے آٹھ بار ٹیپ کر دینا جیسے میرا ہے تو میرے سے بول رہا ہے آپ کے پاس آلڈری ڈیولپر ہے تو لگاتار ساتھ ساتھ بار ٹیپ کر دینا آپ کو ڈیولپر مل جائے گا سمپلی بیک آؤ سرچ والے اس پر جاؤ یہاں پر سمپلی آپ کو لکھ دینا ہے developer کر کے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں developer option میرا آ چکا ہے اب یہاں پر یہ میرا on رہے گا بکوز میں نے ترنت صحیح on کیا تھا تو یہاں اگر مان لوں میں اس کو off کرتا ہوں تو on کروں گا تو یہ میرے سے ہو لے گا کہ یہ جو settings ہے these settings are intended development use only they can cause your device and the application on it break or misbe دیکھو یہاں پر یہ نہیں بول رہا ہے کہ phone خراب ہو سکتا ہے یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ آپ کے phone کو یہ تھوڑا develop کرے گا اور جو آپ کے apps ہے وہ تھوڑا misbehave کر سکتے ہیں like اس میں کچھ bugs ہو سکتا ہے یا پھر وہ چلتے چلتے بند ہو جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں کئی youtuber نہیں بتاتے ہیں بس وہ فائدہ فائدہ بتاتے ہیں تو developer option میں کبھی کوار app glitch بھی ہو جاتا ہے یا پھر autobag دیکھا ہوگا free fire ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ غلط setting کرتے ہو اس لیے یہ تو صحیح setting کرو گے تو آپ کا ایک دہا proper چلے والا ہے یہاں پر میں اوکے کر دیتا ہوں اب یہاں پر یہاں دیکھو بہت ساری setting دیکھے گی ہم ساری setting کے اندر نہیں جانے والے ہیں simply جو main setting رہتی ہے میں ان کو آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہاں پر یہاں دیکھو تمہیں جو پہلی setting دیکھنے کو ملے گی اس کو simply نیچے آ جاؤ اور یہاں پر آپ کو enable gpu debug layer sur کے ملے گا اس کی settings کیا ہوتی ہے یہ کام کیا کرتا ہے جو آپ کے phone میں جو graphics دیے جاتے ہیں like کوئی بھی graphics ہو گئی game کی graphics یا کسی app کی graphics ہو گئی اس کو loading کرنے میں help کرتا ہے اگر میں اسے enable کر دیتا ہوں یہ تھوڑا fast load کرے گا اور اچھی خاصی graphics دکھائے گا تو جو میرے بھائی یہاں پر smooth میں game کھلتے ہو تو وہ اس کو on کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نیچے یہ setting آتی ہے game driver preference کر کے تو اس پر جاؤ and اس کو free power max یا free power search کر کے pre-release driver اور game driver کر سکتے ہو یا پھر system graphic driver بھی کر سکتے ہو میں نے یہاں پر game driver کر کے رکھا ہے تاکہ مجھے اچھے fps ملے تو اس پر simply رہنے دوں گا back آ جاؤں گا ہم میں نیچے کی طرف جاتا ہوں and یہاں پر مجھے اور بھی چیزے دیکھنے کو ملے گی تو ان کو بلکل بھی مت چھیڑنا wifi scan throttling یہ بہت زیادہ کام آتا ہے ہماری battery کو جو ہے بھائی drain کرنے میں کم کر دیتا ہے اگر ہماری battery زیادہ لے رہی ہے network use کرتے ہیں ٹائم پر تو وہ کام ہو جائے گی and mobile data always active یار دیکھو یہ تھوڑا basically normal setting آپ کو پر سبھی بند کرو کہ تو بھی بند ہوگا یہاں سبھی بند کرو کہ تو بھی بند ہو جائے گا اس کے بعد میں میں اور نیچے آتا ہوں and ان کو بلکل مت دیکھنا show tabs میں جب کوئی ویڈیو بناتے ہو جیسے دیکھ سکتے ہو یہ میرا میں جدر جدر click کر رہا ہوں ادھر ادھر ہو رہا ہے تو ویسا ہونا سٹارٹ ہو جائے تو میں سمپلی اس کو off ہی رہنے دوں گا اس کے بعد میں اب ہماری main settings آتی ہے جو کی ہے ہمارے phone کی animation کو آپ app کو open کر رہے ہو وہ کتنی دیر میں open ہو رہا ہے جیسے میرے یہاں پر بھائی جو animation اس کے لئے وہ 1x پر ہے because مجھے اتنا زیادہ fast نہیں چلانا میرا phone normally بڑیہ چل جاتا ہے تو اگر آپ کو speed پر کرنا ہے تو animation کو سارے off کر دو یہ اتنا زیادہ میں باپس سے میری وہی 1x والی settings پر کر لوں گا because مجھے زیادہ اتنا فرق دیکھنے کو ملتا تو ہے بٹ میرے phone میں اتنا چل جائے گا اب یہاں پر آتا ہے ہمارا dpi اب بھائی دیکھو بہت سارے بندے میرا gameplay دیکھ کے بھائی تو بہت زیادہ dpi use کرتا ہے یہاں پر دیکھ لو 390 dpi ہے میری and میں اتنی ہی dpi پر game کو کھیلتا ہوں اگر آپ کا 6GB کا phone ہے تو بھائی اس کو 490 کر سکتے ہو اور اگر آپ کا 8GB کا ہے تو اس کو 600 کر سکتے ہو 3GB کا ہے تو 410 کر لو 2GB کا ہے تو یہاں پر 390 رہنے 2 میرا 6GB ہے لیکن فرمی میں 390 پہ ہی game کھیلتا ہوں because میں developer option بہت کم use کرتا ہوں تو یہاں پر اس کے بعد میں آپ کو نیچے آنا ہے اور یہ force4xms AA کر کے اس کو آپ کو enable کر دو اس سے کیا ہوگا یہ جتنی بھی app فورس کرے گا بہت high performance پر run کرنے کے لیے تو یہ کچھ ایک سیٹنگ تھی اب اس کے آدھے نیچے آگے تو یہاں پر آئے گا don't keep activities کر کے ملہ بھی کہ ہوگا background میں جتنی بھی app چل رہے مال لوگ کو یہاں پر free fire on کرتے ہو تو اس کے پہلے آپ نے جتنے بھی app چلائے وہ سارے کے سارے destroy کر دے گا یہاں پر limit بھی لگا سکتے ہو کہ میں ایک app کو چلانا چاہتا ہوں ساتھ میں ایک اور app کو چلانا چاہتا ہوں تو یہاں ضرور کر دیکھنا آپ کو اپنے game میں بہت زیادہ difference دیکھنے کو ملے گا اگلی ویڈیو میں access ویلی setting لے کر آؤں گا جس سے آپ headshot زیادہ سے زیادہ لگ سکتے بات کی سکتے